محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی نے کیا کچھ کہا ہے چلیے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں مگر جس وقت یہ برداشت کا بار دور جائے گا تو تب آپ ہی نہیں رہو گی مٹ جوا دو بار بار میں کہتی ہوں بار بار میں کہتی ہوں کہ ہمارا امتحان نت دو صدر جاؤ سمجھو پروس پہتے خود کیا ہو رہا ہے پروس پہتے خود کیا ہو رہا ہے پروس پہتے خود کیا ہو رہا ہے اتنی بڑی تانک املی کا ان کو بھی وہاں سے بھوریا بستر علی کے باتو جانا پڑھ اور آپ آپ کو موقع ہے ابھی بھی جس طرح بڑھ پڑھیں جی نے باکتیر شروع کی تھی جمہو کشمیر میں یہاں باہر کے ساتھ بھی اور یہاں بھی اسی طرح آپ بھی جمہو کشمیر میں باکتیر کا سلسلہ شروع کرو اور جو آپ نے لوٹا ہے گیر کانومی طریقے سے گیر آئینی طریقے سے جو جمہو کشمیر کا تشبوز آپ نے خرام کر دیا جو جمہو کشمیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اس گلتی پر صدایا انہیں تو بہت دیر ہو جائے گی مگر جس وقت یہ برداشت کا وارڈ ٹوڑ جائے گا تو تب آپ ہی نہیں رہو گی مٹ جاؤں بار بار سے کہتی ہوں بار بار تو محبوبہ کو آپ نے سنا آپ سن سکتے ہیں کہ کس طرح سے جہر اگلنے کا کام محبوبہ مفتی کر رہی ہے سابطور پر کہہ رہی ہے کہ سرکار کشمیریوں کے سبر کا امتحان نہ لے اسے ایک دن پر آست ہونا پڑے گا لیکن اس سے بھی بڑی بات جو محبوبہ مفتی نے کہی ہے جو کشمیری ہیں انہوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اٹھائے ہیں اگر کشمیری ہتھیار اٹھائیں گے تو پھر سرکار کو پر آست ہونا پڑے گا اس پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر تالیبان سے کیا کشمیریوں کی طلاح محبوبہ مفتی کر رہی ہیں یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اور اسی خبر پر زیادہ باتشیت کے لیے راجنیتی وشلیسک ڈاکٹر سنیل کوشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنیل جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ای بیسٹار نیوز پر سنیل جی سیدھا سوال آپ سے لوں گا جیادہ گمہ فرا کر بات نہیں کروں گا جس طرح سے جمہ کشمیر میں جہر اگل رہی ہیں کیا سندیز دینا چاہتے ہیں اور جس طرح سے کشمیریوں کی تلنا ایک طرح سے کہیں تو تالیبانیوں سے کر رہی ہے تالیبان سے کر رہی ہے کیا سندیز جائے گا اس سے جنتہ کے بیچ میں کہیں نہ کہیں اس طرح کی جو راجنیتی ہے اوچھی راجنیتی سے میں کہوں گا یہ بند ہونی چاہیے کشمیریت کو لے کر کے جس طرح سے مجاگ بنایا جا رہا ہے تالیبان سے تلنا کی جا رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں سوال کھڑے کر رہا ہے یہاں پر بلکل محبوبہ لیکن ان کی لمبی فیرست ہے ہم بات کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس طریقے کا بیان پہلی بار دیا ہے تمام ایسے بیان انہوں نے دیش کے خلاف دیئے ہیں پاکستان کو لے کر کے سین ستہ میں رہتے ہوئے بھی تمام ایسے بیان دیا انہوں نے جب کو مکمنتری تین سو ستر کو لے کر کے بھی کیا بیان دیا تھا یہ سارا دیش جانتا ہے لیکن میں بکت طور سے مانتا ہوں کہ اس میں بھارت سرکار بھی چیمدے دار ہے ایسے تک کو دیش میں ہیں تو ان کو کڑائی سے نبٹنا ہوگا ایسے تکوں سے اور آپ نے دیکھا ہوگا تین سو ستر اور پینتی سے اٹھنے کے آئے سے ادھک سمپتی کے معاملے میں تمام ایسی جانچہ وہاں ثابت کی گئی تھی جمبو تصمیر میں تمام نیتاؤں کو اخلاف آخر وہ ہوا کیا ہوں ایڈی نے تمام چھاپے بلائے گیا افتول اللہ جی ہوں چاہاں اور اندرجن پر نیتا رہے ہوں لیکن آخر انتوگتہ ہوا کیا تو راجنیتی دونوں طرف سے ہو رہی ایسے تک تو اس سمیے بھی پنپ رہے ہیں جو بازپا کی سرکار آنے کے باب جود بھی لگتا ہے کہ ایک راشتبادی سرکار ہے یہ دیش میں سندیش ہے اور اس کے باب جود بھی ایسے بیان بار بار آتے ہیں تو نشط طور سے بھارت سرکار کو ایک سندیش دینے کے لیے کڑی سے کاری کاروائی کرنی چاہیے تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ تحاک ایسے بیان سے ان کو بچنا چاہیے تھا لیکن کوئی ایسے جمبیدار نیتا کا بیان درہمنٹری کا بیان اس بیانا چاہیے تھا وہاں کے ڈی جی کا بیان آنے چاہیے تھا اور مجھے لگتا ہے سمیہ ہو گیا چوبیس گھنٹے میں کڑی کاروائی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے مو بند ہو جانا چاہیے اور اس سمیہ جب تالوان مالا پرکن چڑھ رہا ہے نشید طور سے میں کہوں گا کہ بھارت سرکار کی قیمت میں چوک ہوئی ہے افغانستان پرکن کو لے کر دیکھا ہو آج رسیہ ہماری بیرود میں کھڑا ہوا ہے چائنا اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو ساری حصصتی آپ نے دیکھی ہوگی کہ امریکہ بار بار چلاتا رہا سب سے بشوشنی ساتھی ہمارا بھارت ہے ہم بھارت سے بہت دہرے سممند بنانا چاہتے ہیں لیکن نہیں افغانستان والے پرکرن کو لے کر کے بات کی جائے تو امریکہ اگر پہلے سے کیا رہا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کب سے سینہ ہٹانے کو لے کر کے امریکہوں پر بات کر رہا چلیے خیر میں مدیس دن نہیں ہٹکوں گا ایک جو بیان جب بھاسٹن دے رہی تھی مہبہ مکتی تو میں ایک جو سینٹنس تاؤن کا اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا انہوں نے وہاں پر کہا کہ میں بار بار کہتی ہوں سدھر جاؤ پڑھو اس میں دیکھو کیا ہو رہا ہے امریکہ کو بوریا بستر لے کر جانا پڑا تو سافتور پر کہیں نہ کہیں تالیبان کا سمرتن کرتی بھی نظر آ رہی اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ کارروائی ہونی چاہیے چوبیس گھنٹے کے بیتر کارروائی ہونی چاہیے بھارہ سرکار سے بھی گرہ منتری کا بیان کم سے کم آنا چاہیے جو پولیس کے پرمک ہے ان کا بیان سامنے آنا چاہیے تو جب اس طرح سے بیان باجی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں شرمناک اور جب اس طرح سے جب راجنیتی ہوتی ہے ان مددوں کو لے کر کے جو اس وقت انتراشتریوں مددے ہیں جنتہ کے بیچ میں جو سندیج جاتا ہے کشمینوں کے بیچ میں جو سندیج جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک غلط سندیج جاتا ہے اور جب جن نیتاؤں پر ذمہ داری ہوتی ہے انہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایسے بیانوں سے بچنا چاہیے تو اب کیا لگتا ہے کہ کارروائی ہوگی کیونکہ بیان تو پہلے بھی دیئے ہیں کارروائی تو ہوئی نہیں ہے یہ تو خید سرکار کو قدم اٹھانا پڑے گا اور ایسا نہیں ہے مہبوبا کے ساتھ تمام دیش کے کونوں سے ایسے بیان آ رہے ہیں تو نشط طور سے بھارت سرکار کو کڑی سے کڑی کارروائی کرنی چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تالوان سمرتھک اس دیش میں بہت سارے بیٹھے ہوئے اور ابھی جو پرکن چل رہا ہے تالوان کو لے کر کے ابھی آپ نے مدد پردیش میں دیکھا ہوگا کہ مدد پردیش میں کوئی کارکرم ہو رہا ہے مدد آباد کے نارے لگائے گئے ہیں مکمانتی نے اس پر کڑی کارروائی کیا لیکن ایسے بہت سے ٹہرے ہیں تو یہ کھپیا بیباد کو یہ ایلٹ کرنا پڑے گا کہ آخر میں ایسے کونسے تطپ ہیں جو جب بسم پر شتی آتی ہے جہاں دیش کو ایک جھوٹ پھجانا چاہیے جہاں دیش کے مان سممان کی بات آتی ہے جہاں دیکھتا ہے کہ ہم راشتباد کی بات کر رہے ہیں ایسے تک تو بار بار نکل کے آ رہے ہیں تین سو ستر کو لے کر کے بھی آپ نے دیکھا کہ تمام دیش کے کونے سے ایسے بیان آئے تھے تو ایسی ایسی پرمپرہ کیوں پنپی جا رہی ہے اور یہ سپرم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ابھیبکتی کی آجادی کو لے کر کے ایک ٹپنی کی کہ ابھیبکتی کی آجادی پر آپ کچھ بھی کہہ دیں گے یہ نہیں چلے گا اس دیش میں ابھیبکتی کی آجادی کی آجاد پر آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی بیان دے دے گا اور سرکار چھپ پیٹی رہے گی تو نشت طور سے سرکار کو ایک سندیش دینا پڑے گا اور سرکار بھی چھپ رہے گی سرکار بھی راجنیتی کرے گی تو مجھے لگتا ہے کہ آج وہاں جمہو کسمیر کے پردیش سرکش کا جو بیان آیا ہے رہنہ صاحب کا انہوں نے کہا ہم مٹا دیں گے کہنا اور کرنے میں بہت انتار ہے پی جے پی کے تمام کار کرتا ہوں ہمارے جا رہے ہیں تمام ایسے سوتر جو تھے جو جہاں کہن سرکار کو اور سرکشہ پلوں کو سپورٹ کر رہے تھے ایسے تطویوں کو نشانہ بنا جا رہا ہے ڈرون کی استطیقی ایسی آگے ہمارے دیش میں ہیں ایسے بیان آنے کے باپ دو بھی بھارت سرکار نہیں کراتی ہے تدکال ان کو عریشت نہیں کرتی ہے مجھے لگتا ہے راجنیتی دونوں طرف ابھیوکتی کی آزادی کا آپ نے ذکر کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش پر میں ابھیوکتی کی آزادی کے نام پر کس طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں یوپی میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے جب صفق اور رحمان برک کا بیان سامنے آیا تھا ان کے خلاف راستروں کا مقدمہ درج ہو گیا تھا تو راستروں الگ چیز ہو گئی ابھیوکتی کی آزادی الگ چیز ہو گئے ایک اور چیز انہوں نے اپنے بھاشن کے دوران کہی کہ جس طرح سے باجپی جی نے باتچیت شروع کی تھی اسی طرح سے باتچیت شروع کی جائے اب ایسا تو ہے نہیں کہ مدی سرکار میں ستہ میں آنے کے بعد سے باتچیت شروع نہیں کی ہوگی پاکستان کے ساتھ میں یا پھر کشمیر کے مدے کو لے کر کے اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ باتچیت تو کر لی جب سمجھنے کوئی تیار نہیں تو پھر باتچیت کر کے فائدہ کیا ہے نہیں نہیں ابھی دیکھو ابھی پردھان منتری مہروبہ کو بھی بلایا تمام ایسے سنگٹنوں کو وہاں سے بلایا آخر میں کیوں جن راجینے تکلوں نے تین سو ستر کو لے کر ایسے بیان دیئے کہ دیس میں آگ لگ جائے ایسے بیان دیئے کہ چائنا سے بھی ہشیپ کی مانگ کی اور ان لوگوں کے ساتھ یا دیس کا پردھان منتری چائے پیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اتنی کڑی کاربائی آپ نہیں کریں گے اور جو ابھیبکتی کی بات آ جاتی جو میں نے کہا ابھیبکتی کی آ جاتی ہونی چاہیے پر یہ نہیں کہ آپ راشت درو کر دیں گے میرا کہنا وہی ہے جس طرح سے ابھیبکتی کی آ جاتی ہو راشت درو ان دونوں چیزوں کے انتر کو سمجھنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں جب اس طرح کی بیان سامنے چاہے وہ چائنا کے استقشیب کی بات کی گئی ہو سوال کھڑے ہو رہے ہیں جس طرح سے آپ سرکار کو لے کر کے بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ پردھان منتری نریمود ان کے ساتھ چائے پیتے ہوئے نظر آئے تو بات تو گھر کی ہے نا گھر کے اندر سلجھانی چاہیے اس بات کو سرکار تو اپنے اور سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی دکتیں ہیں سمجھیں ہیں ان کو بیٹھ کر حل کر لیا جائے ستر سال ہو گئی نا کوشش کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ کوشش کرتے کرتے ستر سال ہو وہ لوگ صدرنے والے نہیں ہیں یہ کھپیا ہے بلکل ان کا بحثکار ایسا ہو جانا چاہیے کہ کسی تیبل پہ وہ بیٹھنے ہی نہیں چاہیے اور مجھے لگتا ہے ایسے تطپوں کی جگہ ہے وہ سلاکھوں کے پیچھے ہونی چاہیے کہ آخر میں بھارت سرکار چاہے وہ کانگریس کی بھی سرکار نہیں چاہے اب سرکار ہے تمام سرکار نے بھارتہ کے دوار کھلے تھے تمام بھار تیبل پہ بیٹھ کے بھارتہ ہوئی لیکن نفیدہ جن لوگوں کے ساتھ سینکڑوں بھارتہ ہوگے کس چیز کی اپنے اچھا بھارت سرکار تو رہے گی اور مجھے جس طریقے کا ماحول اس سمیں دیس میں ہے کہ مودی جی سے جو دیس کو امبید ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا میں لوگوں کی بات کرتا ہوں اس بات کو لے کر کے تمام سوشل میڈیا پہ لیکن بھارت سرکار ہے کوئی کڑی کاربائی سرکار ہے ہو سکتا ہے کوئی راجنہ تکل سمتھن باپس لے لے گا اور تمام سیبنٹی ٹو کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا سیبنٹی ٹو تک تو کانگریس کی سرکار رہی اس کے بعد ملی جلی سرکار رہی سرکاریں ہیچکتی تھی کوئی کڑی کاربائی کن اب تو پور بہمت کی سرکار ہے راشتباد ہی سرکار ہے اور اسی بل پر سرکار آئی ہے اس دیس میں لیکن پھر بھی یہ دیسے بیان آتے رہیں گے تو میں اس لیے سرکار کو کٹھے گرے میں کڑا کرتا ہوں کہ نشطت طور سے سرکار کو اتنی کٹھور کاربائی کرنی چاہیے کہ سندیس اس دیس کے کونے جیسے مدی جو ان کے دماغ میں پنپ رہے ہیں ان تک باتیں پہنچنی چاہیے کہ آخریت ہم نے ایسا کیا تو نشطت طور سے ہم بھی جے سلاکو ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا دراصل جب کوئی نیتا اس طرح کے بیان باجی کرتے ہیں جب اس طرح سے رازدرود جیسی باتیں نکل کر سامنے آتے ہیں اس طرح کے بیان سامنے آتے ہیں تو جو جنتہ ہے آوام پر کہیں نہ کہیں فرق پڑتا ہوگا اس کو اور آوام کے من میں بھی جو ہے غلط سندیز جاتا ہوگا اس کو لے کر کے بھی تو کوشش کرنی چاہیے کہ آوام کو کم سے کم اپنے پکش میں کر لیا جائے سرکار کے دورا جو ڈاست ہیت کی باتیں ہیں ان کو لے کر کے آوام کے بیچ میں جائے جائے اس دنسہ میں بھی تو پہل ہونی چاہیے نہیں دیکھو چناب جب چناب ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ چناب کے سمیں سارے راجنیتے تل ایسی باتیں کہتے ہیں اور چناب کا ملہ ہوتا ہے لوگ تدر کا ایک ملہ ہوتا ہے اس میں ساری باتیں اپنے رکھتے ہیں اور سمیں آپ کہیے کوئی بات کسی کا بھی پچھ رکھئے میں بولی ہے لیکن آج چناب نہیں ہے آج جمہو کسبیر میں چناب نہیں ہے آج دیس میں چناب نہیں ہے اب ایسی باتیں جہاں ہمارا دیس بشوشتر پر اس پرشتر سے لڑ رہا ہے یہ دیس بھی جانتا ہے ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ تالبان کی سرکار افتانستان میں استحابت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ پرمہ ہمارے دیس کو پڑھا گا لیکن پھر بھی ایسی پرشتر میں یا ایسی بیان آئیں اور نشیط طور سے دیکھ رہا ہے کہ ہماراں گھٹ بندہ نے ایک پنہ پڑھا ہے اور جب تین سو ستر کو اٹھایا تھا تو میں نے ابھی جک کیا تھا چینہ کو لے کر دی تمام نیتا چینہ بول رہے ہیں تو کھلا سرکار کو کارروائی کر دی اور بول بھی کیا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں نے ابھی تک بندوق نہیں اٹھائی ہے جس دن ان کا دہرے جواب دے دیا اس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا میں نے کیا ہے اس بیان کے اس سے بھی بیان دیا تھا وہ نے کہا تھا تین سو ستر اٹھائے گی تو وہ ہاتھ کٹ لیے دائیں گے میں آج کی بیان کی بات کر رہا میں آج کی بھی بات کر لو ایسے بیان آتے ہیں نا ان کے لیکن اب آپ سرکار کو اس سمیں چھپ نہیں رہنا چاہیے اور نشیط طور سے مجھے لگتا ہے کہ یاد تالبانی اس دش کو بنانا تو ایک الگ بات ہے سرکار اسی آدھار پر بوٹ لینا چاہتے ہیں لیکن ایسے تک تو آخر میں کب کچھ لے جائیں گے یہ بھی سرکار کو نرنے لینا پڑے گا جب جب جنمانس اس کے ساتھ ہے اور ایسا ماحول اس سمیں ہے کہ راشتبادی سرکار کہیں جاتی ہے اور راشتبادی سرکار رہتے ہوئے بھی یاد ایسے لوگ بیان ایسے دیں گے تو نشیط طور سے میں کہوں گا کہ راج نیتی پھر دونوں طرف سے اچھا آپ کہیں کہ سرکار کو کارروائی کرنی چاہیے سرکار کو بڑا فیصلہ لینا چاہیے اور بہت جلد فیصلہ لینا چاہیے پہلے بھی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بیان سامنے آئے ہیں پہلے تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی اب کیا امید ہے کہ سرکار کارروائی کرے گی آپ کا نظریہ سمجھنا چاہ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں سمجھا میں وہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ سرکار بار بار کئی بار آپ نے کہا ہے موقع دینا چاہیے کتنی بار موقع دیں گے موقع دیا جمہو کسمیر کا ماحول بدلہ ہے وہاں دیکھئے پندر اگسٹ کو لیٹر کے آپ دیکھیں کتنے اچھا کارکرم وہاں ہوا بہت بہت اچھی چیز ہے بہت اچھے وہاں چیتر بہت اچھے ویڈیو وہاں سے نکل کے آئے روزدار بڑا اس بار تو ٹیلی فون کی لینے بھی نہیں کٹے انٹرنیٹ بھی بند نہیں کیا گیا لیکن یہ اس کے باوجود بھی یہ بیانہ ہے یہ دیش کی اسمتہ کے ساتھ کھلوار ہے تو ایسے تطور کو کوچھنا پڑے گا سرکار کو کڑی کاربائی کا نہیں پڑے گی کون ہاتھ پکڑ رہا ہے سرکار جب وہاں راشپتی ساسن اس سمیں لگ ہوا ابھی کسی کی سرکار نہیں ہے راشپتی ساسن بھوتے ہوئے بھی آپ کڑی کاربائی نہیں کر پا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کب کریں گے یہ لوگ کہتے ہیں جنمانہ سمیں اگر راشپتی ساسن جب رہتا ہے تو کسی کی راجنیتک نہیں چلتی ہے وہاں کڑی کاربائی کاربائی تو مجھے لگتا ہے تو کوئی دوبارہ سمیں آنے والا نہیں ہے جو ایسے تطور کے خلاب کوئی کڑی کاربائی تو آپ سے سمجھتا جاؤں گا سرکار کاربائی کر کیوں نہیں رہی ہے کیا کوئی ریجن ہے اس کے پیچھے کوئی کارن ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے نہیں سرکار یہ تو سرکار کاربائیت کر دے گی تو راستے بند ہو جائیں گے بوٹ بینک کہاں جائے گا کوئی کون دکھائے گا کہ ہمارے خلاب کوئی بول رہا ہے جب مندر کا سماندھان سپرم کورٹ کے مادنم سے ہوا تو سرکار کوئی آگے آنا پڑا سرکار کوئی گھڑ گھڑا کرنا پڑا تب درو دی تک ہوئی سی جیسے لوگ باہر نکل کے آئے تو لیکن جو مدہ گرم کرنا ہوتا ہے اس سے سرکار کو بچنا ہوگا میرا کہنا یہ ہے اب بہت راجنیتی بوٹ بینک کی ہوگئی ان سب چیزوں سے کوئی فرق پڑنے بالا نہیں ہے اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ چناب کے سمیے پہ آپ کچھ بھی کہیے سرکار جنترک کو سب سویکار ہوگا چناب کے آسپاس کے آدھار پر آپ ایسی بارتا کریں گے تو نشیط اور سب وہ راج چکروں ہے اور مجھے لگتا کہ مکہ منتری کو گربتار کرتے سلاکوں کے پیچھے سرکار کو بھیجنا چاہیے بہت سکریہ ڈاکٹر سنیل جی جو پوری خبر پر اپنے رائے رکھ رہے تھے اپنے وچار رکھے تھے تو جس طرح سے سنیل جی نے سافتور پر کہا کہ کارروائی ہونی چاہیے اور سرکار کب کارروائی کرے گی کیونکہ ایسا پہلی بات نہیں ہے جب مہبوہ مفتی نے اس طرح کا بیان دیا ہوگا تین سو ستر کو لکھر کے کیا کچھ کہا تھا وہ بھی پوری دنیا نے سنا کس طرح سے چین کے استقشب کی بات کی گئی تھی اس کے علاوہ بڑے بڑے بیان دیئے گئے تھے اب ایک بار پھر سے کشمیریوں کی تلنا سافتور پر میں تو یہ کہوں گا کہ تالیبان سے کر رہی ہیں تالیبان جو وہاں افغانستان میں کر رہا ہے اس کو لے کر بھارت سرکار کو ڈڑا رہی ہیں سافتور پر راستروح کی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے اور اب ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سرکار کارروائی کرتی ہے یا پھر نہیں کیونکہ کارروائی ہونا بہت ضروری ہے جب کارروائی ہوگی تب ہی کڑا سندیش جائے گا اور امید کریں گے کہ سرکار جلد سے جلد مہبوہ مفتی کو لے کر کے اس پورے ماملے کو لے کر کارروائی کرے گی تاکہ جنتہ کے بیچ میں ایک صاف سندیش جائے سندیش یہ کہ دیش میں راستروح کی باتیں بلکل بھی برداشت نہیں کی جائیں گے فیلحال کے لیے اتنا ہی دیجے ازازت نمسکر